سورت الحدید مدنی سورت ہے چار رکوات ہیں اور انتیس آیات ہیں یہ سورت اپنی پچھلی سورت کی مسننہ ہے یعنی سورت الواقع کی دونوں میں فرق مکی اور مدنی ہونے کا ہے لیکن مانے کے اعتبار سے باہم کافی مماثلت ہے یہاں سے اگلی پانچ سورتوں تک آغاز سبہا یا یسبہو سے ہوتا ہے ان پانچ سورتوں کو حدیث میں مسبحات سے تعبیر کیا گیا ہے جن کے شروع میں سبہا یا یسبہو کا لفظ آیا ہے ان میں سے پہلی یہ سورت الحدید ہے دوسری الحشر تیسری الصف چوتھی الجمع اور پانچویں التغابن ابو دعود اور ترمزی کی روایت کے مطابق ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے یہ مسبحات پڑھا کرتے تھے اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے ابن کثیر یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ افضل آیت سورت الحدید کی یہ آیت ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کبھی تمہارے دل میں اللہ تعالی اور دین حق کے معاملے میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو یہ آیت آہستہ سے پڑھ لیا کرو یہ ابن عباس کا قول ہے انہوں نے تجربہ کیا ہوگا اب آپ دیکھئے کہ پچھلی سورت کا اختتام کس پر ہوا اور پچھلی سورت میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ سبحہ کا لفظ آیا اور یہاں پر سورت کا آغاز اس حکم کی تعمیل سے ہوتا ہے اسی آیت کی ایک طرح سے تکمیل ہے یا اسی کے ساتھ متصل ہے کہ سبحہ للہ ما فی السماوات والارض سورت کے ابتداء میں اللہ تعالی کی صفات عزت حکمت قدرت علم خلق اور تدبیر کی طرف ایک جامع اشارہ ہے اور اللہ تعالی کی عظمت کو بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اس کی بندگی کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحہ للہ ما فی السماوات والارض وہوالعزیز الحکیم اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے اور وہی زبردست دانا ہے تسبیح کا لفظ سین بے حی سے ہے تسبیح میں دونوں طرح کی تسبیح پائی جاتی ہے زبان سے بھی اور حال سے بھی یعنی یہ تسبیح زبان حال سے بھی ہے اور زبان مقال سے بھی ہے کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ سبحانو تعالی کی تسبیح کرتی ہے سورة الاسرام میں آتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پتروں کی تسبیح کے بارے میں بھی سنوایا تھا اسی طرح داود علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ تسبیح میں کون کون شریک ہوتا تھا پہاڑ اور پرنچرن تو ان کی یہ تسبیح صرف زبان حال کی نہیں تھی بلکہ زبان مقال کی تھی یعنی واقعی بولتے تھے اسی طرح تسبیح کا معنی نماز پڑھنا قیام کرنا رکو کرنا اور سجود کرنا بھی ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں اللہ تعالی کی اطاعت تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی اطاعت بھی کر رہی ہے اس کے حکم کی تعمیل میں سرگردان ہے جھکی ہوئی ہے تو ہمارے لئے اس میں کیا سبق ہے کہ اے لوگو اگر کائنات کی ہر چیز اللہ تعالی کی تعریف کر رہی ہے تسبیح کر رہی ہے اطاعت کر رہی ہے تو پھر کیا تم نہ کروگے تمہیں تو نعمتیں ان سب سے بڑھ کر دی گئیں وہ سب تو تمہارے لئے بنائی گئیں تو جو سب کچھ تمہارے لئے بنایا گیا وہ تو تسبیح کرتا ہے اور تم تسبیح نہ کروگے تو ان لوگوں کو جو خواب غفلت کا شکار ہے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ سبق لو عبرت لو کائنات کی مختلف چیزوں سے جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں تم بھی تسبیح کرتے رہو اور جو لوگ تمہیں دین کے راستے میں ستا رہے ہیں ان کے ستانے پر پریشانہ ہو ان کی طرف سے آنے والے دکھوں کا علاج تسبیح کے ساتھ کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی مخالفت سے نبٹنے کے لئے بھی تسبیح کا طریقہ بتایا گیا تھا وہوالعزیز الحکیم اور وہ زبردست بھی ہے حکمت والا بھی ہے اسی لئے وہ حقدار ہے کہ اس کی تسبیح اور بندگی کی جائے عزیز کا معنی ہے ہر چیز پر غالب ہر اختیار کا مالک کوئی نہیں جو اس کی دسترس سے باہر ہو کوئی نہیں جو اس پہ غالب آسکے کوئی نہیں جو اس پہ اثر انداز ہو سکے اور حکیم کا معنی ہے جس کا ہر فعل حکمت والا ہے اور اس لئے عدل اور رحمت پر مبنی ہے یعنی کائنات اپنے وجود سے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کو وجود میں لانے والا ہر چیز پر غالب ہے اس کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے اور جس طریقے سے اس نے اپنی اس دنیا کو بنایا ہے وہ نہایت حکمت پر مبنی ہے یعنی ایسے ہی ہے فیزرلی نے ہی بنا دیا گیا لہو ملک السماوات والارد اسی کے لئے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی اسی لئے وہ آسمان و زمین میں جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے سوا کسی اور کا حکم وہاں نہیں چلتا آسمان کے خزانے مثلاً بادل یا زمین کے اندر نباتات یا مادنیات جتنے بھی خزانے ہیں ان سب کا مالک وہی ہے اسی کی بادشاہت ہر طرف ہے یحیی و یمیر وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور یہ بھی اس کی بادشاہت کی دلیل ہے اور اس بات کی دلیل کہ اس کا کوئی شریک نہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کوئی کام اس کی قدرت سے باہر نہیں کوئی اور اس کا معاویر و مددگار نہیں اپنی مملکت کے چپے چپے پر وہ براہ راز خود حکومت کر رہا ہے وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنُونَ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کیونکہ ساری کائنات اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اس لیے سب سے پہلے وہی موجود تھا جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو وہ باقی رہے گا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ یعنی سب چیزیں اس کی بنائی ہوئیں آغاز اس نے کیا لہٰذا وہ آغاز سے پہلے بھی موجود تھا ہر چیز ختم ہو جائے گی کیونکہ جیسے زندگی وہ دیتا ہے ایسے ہی موت بھی وہ دیتا ہے تو جو زندگی دینے والا ہے وہی اول ہو سکتا ہے نا اور موت جس کے ہاتھ میں ہے وہی آخر ہو سکتا ہے وَزَّاہِرُ وَالْبَاطِنِ اور ظاہِرُ وَالْبَاطِنِ بھی وہی ہے اچھا اول و آخر میں قرآن پاکی ایک اور آیت بھی آتی ہے وَأَنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْعُولَى یعنی آخرت اور اولا دونوں ہمارے ہی قبضے میں ہیں یعنی ابتداء و انتہا کا مالک اللہ ہی ہے تو بنیادی طور پر یہاں اس کے احاطہِ قدرت کے بعد اس کے احاطہِ علم کا بیان بھی ہے کہ جب کچھ نہ تھا وہ تھا جب کچھ نہیں وہی ہوگا اور پھر وَزَّاہِرُ وَالْبَاطِنِ اور ظاہِر بھی وہی ہے باطن بھی وہی ہے یعنی دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اسی کا بنایا ہوا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر وہی آد آتا ہے وہی سب پر غالب ہے اور ظاہر غالب ہونے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور باطن یعنی چیزوں کے صرف ظاہری نہیں باطنی پہلوں کو بھی جانتا ہے ساری باتوں سے آگاہ ہے جو لوگوں کی نظروں میں ہیں یا لوگوں کی عقل سے باہر ہیں مخفی ہیں یعنی سب ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر اور سب مخفی چیزوں سے بڑھ کر مخفی اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر مبنی ایک دعا بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سابزادی حضرت فاطمہ کو پڑھنے کی تاقید فرمائی تھی تو جو آپ کی اپنی بیٹی کے لیے دعا تھی وہ امت کی باقی بیٹیوں کے لیے بھی ہوگی نا اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العزیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والانجیل والفرقان فالق الحب والنوا عوذ بک من شر كل شيء انت آخذ بناسیته اللہم انت الأول فليس قبلك شيء وانت الآخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقدعن الدین واغننا من الفقر اور یہ وہی دعا ہے جو ادائیگی کرز کے لیے پڑھنا بھی مسنون ہے اور اس میں اول و آخر و ظاہر و باطن کی تفسیر بھی سمپل الفاظ میں موجود ہے کیسے انت الأول فليس قبلك شيء وانت الآخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء یہی اس کی تفسیر ہے کہ تُو ہی پہلا ہے کوئی تجھ سے پہلے نہیں تُو ہی آخر ہے کوئی تیرے بعد نہیں تُو ہی ظاہر ہے کوئی تجھ سے اوپر نہیں تُو ہی باطن ہے کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں ہُوَ الْاوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ وہی جس نے آسمان و زمین کو چھے دن میں پیدا کیا ثم مستوى على الارش پھر ارش پہ جلوہ فرما ہوا اور یہ ستت ایام جو ہیں یہ ہمارے دن نہیں ہیں قرآن پاک میں جہاں کہیں آسمان و زمین کے چھے دنوں میں پیدا کیا جانے کی بات ہے تو اس سے مراد دراصل اللہ تعالیٰ کا احتمام ہے احتمام خاص ہے جو اس نے تخلیق کے لیے فرمایا اور اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اتنے احتمام سے پیدا کی ہے اتنا وقت لگایا ہے اس پر کیا یہ ممکن ہے کہ اس چیز کی طرف سے اللہ تعالیٰ بالکل لا تعلق ہو جائے نہ اس کے خیر سے کوئی دلچسپی ہو نہ اس کے شر سے کوئی دلچسپی ہو کوئی اچھا کرے تو بھی پرواہ نہیں برا کرے تو بھی پرواہ نہیں جو دھاندلی کوئی چاہے مچائے کوئی فرق نہیں پڑتا بس وہ خاموش دیکھ رہا ہے جیسے کوئی خاموش تماشائی کہیں کسی کھڑکی میں کھڑا ہو کر سڑک پہ ہونے والے اُدھم توفان کو دیکھتا چلا جائے نہیں ایسا ہرگز نہیں یہ دنیا کوئی سٹیڈیم نہیں تماشائی کھیل دیکھ کر انجوائے کرتے رہے اور کچھ کمنٹیٹر کمنٹری پاس کرتے رہے اور پھر ایک وقت میں کھیل ختم ہو جائے اور سب کچھ ٹھہر جائے نہیں اس طرح نہیں یہ دنیا بنی کہ اس زمین پر ترہ ترہ کے کھیل چل رہے ہوں اور لوگ تماشائیوں کی طرح وہ کھیل دیکھتے رہے اور ان سب کے کھیل کو اوپر اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرمائے اور یہاں جو کوئی برا کرے اس کو بھی کچھ نہ کرے جو اچھا کرے اس کو بھی کوئی نام نہ دے ایسا نہیں ہو سکتا اسی لئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے قرآن پاک میں ایک اور زگہ پر آتا ہے نا کہ ما خلقنا السماوات والأرد وما بینہما لائبین ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا یعنی لوگوں کو کھیلنے کے لئے نہیں پیدا کیا ان کے پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد ہے کچھ غرض ہے ما خلقناہما الا بالحق وہ اجل مسمع اور ایک خاص وقت تک کے لئے پیدا کیا ہے یعنی مقرر وقت تک کے لئے بنایا ہے ان سب کو تو یہ بات ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کرے جو ایک کھیل تماشے کی طرح ہو آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی کام بڑی محنت کے ساتھ کیا ہو مثلا کوئی پینٹنگ بنائی ہو کئی دن لگا کے اور کوئی آئے اور پینٹنگ اٹھائے اور کہے واہ کتنی اچھی ہے چلو اس کو ٹیبل میٹ کی طور پر یوز کرتے ہیں رکھیں وہ ٹیبل پر اور اس پر رکھ کے کھانا وانا کھائے پیئے چیزیں پھینکے پھکائے اور اٹھ کے چلزے ہاتھ مل کے تو آپ کیا کہیں گے اس کو جو آپ کی پینٹنگ کے ساتھ یہ حال کریں یا مثلا آپ نے بڑی محنت سے کالیگرافی کا اپنا کام مکمل کر کے رکھا اتنے میں کوئی بچہ آیا اس نے آکے اس کے اوپر کوپ کلم پھیر دیئے تو اس پر آپ کتنے خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ واہ اسی لئے تو میں نے بنایا تھا یہ کہ کوئی آئے اور اس پہ لکیریں پھینک دے کوئی آئے اور اس پہ پانی پھینک دے یا کوئی آئے اور اٹھا کے بس سجا کے رکھ دے نہیں تو یہ دنیا اللہ نے اس لئے نہیں بیدا کی کہ جو آئے اس میں میس مچائے اور پھر اس میزان کو خراب کرے نیم تو کو میس یوز کرے جو جس کے جی میں آئے چاہے کرے اور پھر اینڈ اپ دڑے اس سے پوچھا بھی نہ جائے حساب بھی نہ لیا جائے اس کو پکڑا بھی نہ جائے یہ کسی ناسمجھ کی سوچ تو ہو سکتی ہے اقل مند کی نہیں تو وہ لوگ اپنے آپ کو کہاں سے اقل مند سمجھتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور دنیا کو ایک کھیل تماشے کی جگہ سمجھتے ہوئے بس کھیل کے اختتام تک ہی کی ایکٹیوٹی کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں اور پھر آپ دیکھئے چھے دنوں کی تخلیق کے بعد سب کچھ بنا کے عرش پر جلوہ فرما ہوا کیوں ہوا صرف نظارہ دیکھنے کے لئے اب ہوتا کیا ہے اب یہ انسان جیسی مخلوق کیا کیا آفتہ مچاتی ہے بس وہ دیکھتا رہے اس لئے نہیں وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا اس نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا عدل کے ساتھ پیدا کیا اور وہ عدل کرے گا جب اس بسات کو لپیٹے گا تو سب کا حساب لے گا اور سب کو ان کے کیے کی مکمل جزا دے گا کیونکہ عرش تعبیر ہے اس کی حکومت کی اس کے اقتدار کی اور اس حساب کتاب کے لئے پھر کیا ہے یہ عالم وہ جانتا ہے اسے خود علم ہے کائنات میں ہونے والی ہر کاروائی کا اور اس کی تفصیل کشیوں ہے کہ ما یلجو فی الارضی جو زمین میں جاتا ہے اس کو سب پتا وما یخرج منہا جو اس میں سے نکلتا ہے سب معلوم وما ینزل من السمائے جو آسمان سے اترتا ہے وما یارجو فیہا اور جو اس پر چڑھ جاتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہیں یعنی پورا علم تمہارے بارے میں رکھتا ہے تم کہیں بھی چلے جاؤ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اور اللہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعد اس کے علم اور احاطہِ علم کا ذکر ہے کہ اس کا علم کتنا وسیع ہے یعلم وہ جانتا ہے کیا مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ جو زمین میں جاتا ہے کیا جاتا ہے زمین زمین کے اندر اس نے گریویٹیشنل پل کشت اکل رکھی جس کی وجہ سے ہر وہ چیز جو زمین سے کچھ بھی اوپر اٹھتی ہے واپس زمین ہی کی طرف پلٹتی کچھ چیزیں سطح پر رہ جاتی ہیں اور کچھ اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں سب بارش برستی ہے تو پانی کہاں جاتا ہے یعلم جو فِي الْأَرْضِ زمین میں بیج وغیرہ کہاں جاتے ہیں زمین کے اندر جاتے ہیں درختوں کی جڑیں وغیرہ کہاں ہیں انسانوں کے مرنے کے بعد جگہ کہاں ہیں سب کچھ زمین کے اندر ہے وَمَا يَخْرُ جُبْنْحَا اور جو اس میں سے نکلتا ہے مثلا بیج پھوٹ کے پھر درخت بن جاتے ہیں پھول پھل نکلتے ہیں پانی کے چشمے زمین میں سے پھوٹتے ہیں مدھون خزانے نکلتے ہیں تیل اور پیٹرل نکلتا ہے ترہ ترہ کی مادنیات نکلتی ہیں وَمَا يَخْرُ جُبْنْحَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَا اور جو آسمان سے اترتا ہے کیا اترتا ہے بارش، اولے، برف، فرشتے تقدیر کے احکامات اور قرآن پاک بھی وہی سے اترا اور شیاطین بھی آتے ہیں کچھ ہی درودر کی خبریں لے کر اپنے دوستوں کے پاس اپنے ساتھیوں کے پاس وَمَا يَعْرُ جُفِيهَا اور جو اس پہ چڑھتا ہے یعنی پرشتے انسانوں کے عمل لے کے چڑھتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں اسی طرح سمنگروں کا پانی اوپر چڑھتا ہے مردوں کی روحیں اوپر جاتی ہیں سورة اللہ نام میں بھی آتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور اللہی کے پاس ہے کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اس کو بھی وہ جانتا ہے کوئی دانا کوئی زمین کے تاریخ حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تار اور نہ کوئی خوشک چیز گرتی ہے مگر سب کتاب مبین میں موجود ہے وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَتُمْحَارِ سَاتھ ہے جہاں بھی تم ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے جیسے پیچھے بھی گزرا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اس سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ ویسے تو وہ پیچھے پڑھا نا اسی آیت میں آپ نے سُمْ مَسْتَوَىٰ الْعَرْش اب ایک ہی آیت میں دونوں باتیں واضح کر دی گئیں ان میں کنٹرڈکشن نہیں ہے ہو سکتا کوئی آکے آپ سے یہ کہے کہ آیت کے شروع میں تو لکھا ہوا کہ وہ عرش پر مستوی ہے اور آگے ہے وہ تمہارے ساتھ ہے ہم سب تو عرش پر نہیں ہیں پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں وہ اپنے علم کے ساتھ ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات تھی یہاں اس کے علم کے احاطے کی بات ہے یعنی دنیا میں جس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں جو بھی حوادث ہوتے ہیں سب اس کے علم میں ہیں اس کو خبر ہے اور تم بھی جو کچھ کرتے ہو اے انسانوں خشکی پہ یا سمندر کے اندر دن میں یا رات میں گھر میں یا گھر سے باہر بازار میں ہر وقت تمہارے بارے میں وہ پوری خبر رکھتا ہے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے تمہاری تمام حرکات اور سکنات کو تمہارے سارے اقوال و افعال کو کہیں بھی تم اس سے چھپ نہیں سکتے اچھا یہ بتائیے کہ اس کے علم کی اس بست کا اظہار یہاں کیوں کیا گیا ہے اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو جانتا ہے جو اتر رہی ہے جو چڑھ رہی ہے جو زمین میں جاری ہے جو اس سے نکل رہی ہے انسان جو جو کچھ کر رہا ہے ہر چیز کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کو جا کے بتائے اور وہ کسی کی لائی ہوئی گواہیوں پر انسانوں کے درمیان فیصلہ کرے وہ انسانوں کے آمال خود دیکھ رہا ہے اس لیے قیامت کے دن جب انسانوں کو جزا سزا ملے گی تو اس میں کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہوگا ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا پھر فرمایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں سارے معاملات يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارُ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے راست تک جانتا ہے یعنی تمام چیزوں کا مالک وہی ہے جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے کبھی رات لمبی کرتا ہے کبھی دل لمبا کرتا ہے کبھی ایک موسم آتا ہے کبھی دوسرا موسم آتا ہے یہ سب کچھ اسی کے علم سے ہے اور وہ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے